سائنس نہ جاننے والا شخص تو اس بات کو قبول کر سکتا ہے ہوا ہم کوسے قضاء علامت ہے خدا کی طرف سے کہ وہ دنیا کو دوبارہ پانی سے گرک نہیں کرے گا آج یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوسے قضاء تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے بارش یا دھنگ کی وجہ سے یقینا ہزار کوسے قضاء گزر چکی ہوں گی نو علیہ السلام کے دور سے پہلے لیکن یہ کہنے کے لیے کہ نو علیہ السلام سے پہلے ایسا نہیں تھا تو یہ گمان کرنا پڑے گا کہ قانون احطاف نہیں تھا جو کہ گیر سائی تھی ہے عدویات کے شعبے میں بائبل کہتی ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر چودہ آیت نمبر انہیں چار سے ترے پن تک یہ ایک افثانوی طریقہ دیا گیا ہے مرز کو پاک کرنے کا گھر سے کون کے وبائی مرز کو گھر کو بچانے کے لیے کون کے وبائی مرز سے اس میں کہا گیا کہ دو پرندے لیں ایک پرندے کو ماریں ایک لکڑی لیں سرخ کپڑا اور زوفا اور دوسرے زندہ پرندے کو پانی میں ڈبوئیں اور بہتے ہوئے پانی کو بعد میں پورے گھر پر سات مرتبہ چڑکیں کیا مطلب خون چڑکنا گھر پر تو یہ سب کیا جا رہا ہے کون کو بگانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ خون تو بزاعتے خود ایک بکٹیریا ہے زریلے مادے جیسا مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر ویلیم کی عمل یہ عمل نہیں کرتے ہوں گے پاک کرنے کے لیے اوٹی کو یعنی اپریشن تیٹر لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر بارہ آیت نمبر ایک سے پانچ اور ہم سب میڈیکل یہ جانتے ہیں جب ماں بچہ پیدا کرتی ہے جنم کے بعد کا دورانیہ کو صحت مندانہ نہیں ہوتا اگر اسے مذہبی اتوار سے نہ پاک کہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوں گا لیکن احبار باب نمبر دو آیت نمبر ایک سے پانچ میں کہتا ہے جب عورت لڑکے کو جنم دیتی ہے تو وہ تقریباً سات دنوں تک ناپاک رہیں گی اور اس کی ناپاکی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا تینتیس دنوں تک مزید اور اگر وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے تو وہ ناپاک رہے گی دو ہفتوں تک اور وہ ناپاکی کا دورانیہ جاری رہے گا تقریباً چیسٹ دنوں تک مختصراً اگر عورت جنم دیتی ہے ایک لڑکے کو یعنی بیٹے کو وہ چالیس دن تک ناپاک رہیں گی اگر وہ جنم دیتی ہے ایک لڑکی کو یعنی بیٹے کو تو وہ اسی دن تک ناپاک رہیں گی میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل مجھے سائنسی اعتبار سے بتائیں کہ کس طرح سے ایک عورت ناپاک رہ سکتی ہے دگنی مدد کیلئے اگر وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے ایک لڑکے کے مقابلے میں بائبل میں اس حوالے سے بھی ایک بہت اچھی آزمائش ہے زنا کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ عورت نے زنا کیا ہے گنتی کی کتاب میں باب نمبر پانچ آیت نمبر گیارہ تاہی کتیس بتاؤں گا تفصیل سے یہاں ہے کہ ایک رہبر کو چاہیے مقدس پانی لے برطن میں پھر فرش سے خاک اٹھائے اور اس پانی میں ڈال دے اور پھر یہ کڑوا پانی اور بد دعا کے بعد اس عورت کو دے دے اور اگر اس عورت نے زنا کیا ہوگا تو پھر یہ اس کو پینے کے بعد بد دعا اندر جائے گی اس کے جسم میں اور پیٹ کھول جائیں گا اور ران سکڑ جائیں گی اور پھر لوگ اس پر لانتان کریں گے اگر اس عورت نے زنا نہیں کیا ہوگا تو وہ صحیح سلامت رہے گی اور اپنے حمل کو بھی محفوظ رکھیں گی یہ افثانوی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ عورت زنا کی مرتقب ہوئی ہے یا نہیں آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ہزاروں مقدم ارتوا میں ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں دنیا کے مختلف عدالتوں میں صرف اور صرف اس گمان پر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ عورت زنا کی مرتقب ہوئی ہے میں نے پڑھا اکبارات میں اور پھر مجھے میڈیا سے پتا چلا اس عظیم الشان ملک امریکہ کے صدر مسٹر بل کلنٹن وہ شامل تھے ایک جنسی معملے میں دو سال پہلے میں حیران ہوں کہ امریکی عدالت نے کیوں نہیں تلق پانے والا ٹیسٹ کیا تاکہ پتا چلے کہ اس نے زنا کیا ہے یا نہیں تو وہ بغیر کسی سزا کے فوراں ہی بری ہو جاتے کیوں عیسائی تبلیغیوں نے ایسا نہیں کیا اس عظیم الشان ملک کے خصوصاً وہ جو طبی میدان میں ہیں عزت محب جناب داکٹر ویلم کیمبل کی طرح کڑوے پانی کا ٹیسٹ کرتے تاکہ جلد اس ملک کے صدر کو بری کراتے علم ریاضی علم کی ایک ایسی شاخ ہے جس کا سائنس کے ساتھ نہائیت گہرہ تعلق ہے اس کے ذریعے آپ کئی مسائل وغیرہ حل کرتے ہیں بائبل میں ہزاروں تزادات پائے جاتے ہیں سینکر و ریاضی سے متعلقہ ہیں میں چند ایک کا ذکر کروں گا عزرہ کی کتاب میں لکھا ہے باب نمبر دو آیت نمبر ایک نہمیہ باب نمبر سات آیت نمبر شے میں بیان کیا ہے جب لوگ جلاوطنی کے بعد بابل سے واپس آئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے لوگوں کو اسرائیل سے آداد کیا تھا تو وہ محکومی کی حالت میں واپس آئیں اور پھر لوگوں کی فیرش دی گئیں یہ فیرش اذرہ میں دی گئی ہے باب نمبر دو آیت نمبر دو سترے سر تک اور نہمیہ باب نمبر سات اور آیت نمبر سات سلے کر پین سر تک فیرش دی گئی ہیں ناموں کے ساتھ اسی طرح لوگوں کے چھوٹنے کی تعداد ان کل ساٹھ ہے آپ نے اور یہاں پر کم سے کم اٹھارہ مقامات میں لوگوں کے نام تو بالکل وہی ہیں لیکن تعداد میں فرق ہے اور اس طرح کم سے کم اٹھارہ تزادات پائے جاتے ہیں ان دو کے دو بابوں کی تمام تر ساٹھ حیات میں یہ ہے فہرش بیان کرنے کے لئے وقت نہیں ہے اور یہاں پر تقریباً اٹھارہ تزادات پائے جاتے ہیں کم سے کم ساٹھ حیات میں لکھا گیا ہے ازرہ کی کتاب میں باب نمبر دو آیت نمبر چونسٹھ پوری جماعت اگر آپ جمع کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے بیالیس ہزار تین سو ساٹھ اور اگر آپ پڑھیں نہمیہ باب نمبر ساتھ میں آیت نمبر چھہ سٹھ یہ آیاب ایک جیسی ہیں بیالیس ہزار تین سو ساٹھ لیکن اگر آپ جمع کریں ان تمام آیات کو جیسا کہ میں نے تیاری کی یہ ہے فیرست یہ ہے فیرست ازرہ کی یہ ہے فیرست نہمیہ کی یہ ہے ازرہ باب نمبر دو نہمیہ باب نمبر ساتھ اگر آپ جمع کریں جیسا میں نے تیاری کی اگر آپ جمع کریں ازرہ باب نمبر دو سے یہ بیالیس ہزار تین سو ساٹھ نہیں بنتی یہ تعداد جا کر بنتی ہے تقریباً انتیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ اور اگر آپ جمع کریں نہمیہ باب نمبر ساتھ اور یہ بھی تعداد بیالیس ہزار تین سو ساٹھ نہیں بنتی یہ بنتی ہے اکتیس ہزار نواسی سوچئے بائبل کا مصنف جیسا کہ خدا کو سمجھا جاتا ہے وہ سادہ سا جمع کا عمل نہیں جانتا اگر کسی پرائمری پاس شخص کو آپ یہی سوال دے دے تو وہ بھی آپ کو اس کا درست جواب ہی دے گا اگر آپ جمع کریں تمام ساٹھ حیات کو یہ بہت آثان ہے خدا کے لیے جو جمع نہیں جانتا ناؤزباللہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہے اگر ہم مزید پڑھیں عزرہ باب نمبر دو میں آیت نمبر 65 کہا گیا ہے وہاں دو سو گانے والی مرد اور عورتیں تھیں نہمیہ باب نمبر ساتھ آیت نمبر سرزٹ وہاں پر دو سو پنتالیس گانے والی مرد اور عورتیں تھیں وہاں پر دو سو پنتالیس گانے والی مرد اور عورتیں تھیں عبارت ایک جیسی ہے یہاں ریاضی کا تضاد ہے یہاں لکھا ہے دوسرا سلاتین باب نمبر چوبیس آیت نمبر 8 جب یہو یاکن 18 سال کا تھا جب اس نے یورشلم پر حکمرانی شروع کی اور یہ حکمرانی تین مہینے اور دس دن تک رہی دوسرا تواریخ باب نمبر 36 آیت نمبر 9 میں ہے کہ یہو یاکن 8 سال کا تھا جب اس نے حکمرانی شروع کی اور وہ تین مہینے اور دس دن تک رہی یہو یاکن تھا 18 سال کا جب حکمرانی کی یا وہ 8 سال کا تھا اس نے تین مہینے تک کی یا اس نے تین مہینے دس دن تک کی جہدہ کے لئے کہاں ہیں پہلے سلاتیم میں باب نمبر سات آیت نمبر چھبیس میں ہے سلمان کی عبادت گامے ڈھالے گئے سمندر میں ان کے پاس دو ہزار ہمام تھے دوسرے تواریخ میں باب نمبر چار آیت نمبر پانچ ان کے پاس تین ہزار ہمام تھے ان کے پاس دو ہزار ہمام تھے یا ان کے پاس تین ہزار ہمام تھے یہ بات میں چھوڑتا ہوں ڈاکٹر ویلم کیمبل پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ریاضی کے حوالے سے واضح ترین تضادات ہیں اس سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے پہلے سلاتین باب نمبر پندر آیت نمبر تیس میں کہ بادشاہ مر گیا آسا کے چھبیس میں سال کے دور حکومت میں اور دوسرا تواریخ باب نمبر سولہ آیت نمبر ایک میں ہے کہ بادشاہ نے جھوڑا پر حملہ کیا آسا کے چھتیس میں سال کے دور حکومت میں کس طرح سے بادشاہ حملہ کر سکتا ہے مرنے کے دس سال بعد یہ گیر سائنسی ہے میں ڈاکٹر ویلم کیمبل کی آسانی کے لیے اٹھائے گئے اعتراضات کو دوراتا ہوں میں انہیں تفصیل سے بیان کروں گا جو پانٹ میں نے بتائے ہیں پہلا اعتراض تھا کہ عرض و سما کی تخلیق قائنات کی تخلیق چوبیس گھنٹوں والے چھتروں میں تھی روشنی اپنے ممبہ سے پہلے ہی موجود تھی دوسرا اعتراض تیسرا دن زمین کی تخلیق سے پہلے وجود میں آیا چوتھا اعتراض زمین سورج سے پہلے وجود میں آئی پانچوہ اعتراض سبزہ سورج کی روشنی سے پہلے وجود میں آیا چھتا اعتراض چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے ساتوہ اعتراض یہ زمین کیا یہ تباہ ہوگی یا یہ ہمیشہ رہے گی آٹھوہ اعتراض زمین ستون رکھتی ہے نوہ اعتراض آسمان ستون رکھتا ہے دسوہ اعتراض خدا نے کہا تم تمام تر پودے اور تمام سبزہ کھان سکتے ہوں ذریعے پودوں سمیں گیاروہ اعتراض سائنسی آزمائش جھوٹوں کی آزمائش کا تاریخہ مرکز کی انجیل باب نمبر سولہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ باروہ اعتراض ایک عونت ناپاک رہتی ہیں دھگنے وقت تک اگر وہ لڑکی کو جنم دیتی ہیں بنسبت لڑکے کے تیروں اعتراض خون کا استعمال پاک کرنے کے لیے سارے گھر کو کون کی بیماری تھے چودوں اعتراض آپ کیا کہتے ہیں کڑوے پانی کی آزمائش کے متعلق زنا کے حوالے سے پندروں اعتراض اٹھارہ مختلف تضادات سار سے بھی کمائیات میں ادرہ باب نمبر دو اور نہمیہ باب نمبر سات میں میں نے انہیں اٹھارہ تضادات نہیں گی بلکہ ایک ہی شمار کیا ہے سولہ اعتراض مجموعی تعداد مختلف ہے دونوں ابواب میں سترہ اعتراض کیا وہ دو سو گانے والے مدخواتین ہیں یا وہ دو سو پینتالیس گانے والے مدخواتین ہیں اٹھاروہ اعتراض کیا یہ ہویا کہ ان اٹھارہ تھال کا تھا یا کہ وہ آٹھ سال کا تھا جب اس نے حکومت کی انیس اعتراض اس نے تین مہینے حکومت کی یا تین مہینے دس دن بیس اعتراض سلمان علیہ السلام کے پاس تین ہزار ہمام تھے یا دو ہزار ہمام تھے اکیس اعتراض ہے کہ بھائشہ کس طرح حملہ ور ہوا جوڑا پر اپنی موت کے دس سال بعد بائیس اعتراض ہے خدا دالہ نے کہا کہ میں نے آسمان میں کوسے قضاء رکھی ایک وعدے کے طور پر انسان کے لیے کہ کبھی دنیا کو غرق نہیں کروں گا پانی کے ذریعے میں نے صرف بائیس کا شمار کیا ہے سینکڑوں پائے جانے والے غیر سائنسی اعتراضات جو کہ بائیبل میں ہیں سائنسی غلطیاں میری اتجاہ ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے وہ جواب دیں قدع نظر اس کے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ہمانگی کا راستہ یا مخالفانہ طرز عمل جب تک وہ منطقی حدود میں ہیں وہ کبھی بھی اس اہل نہیں ہوں گے کہ سائنسی طور پر ثابت کریں ان باعث اعتراضات کو جو میں نے انہیں بتائیں ہمارا ایمان ہے حضرتیسہ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی انجیل مگر یہ وہ انجیل نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ خدا کا کلام ہو لیکن دوسرا گیر سائنسی حصہ خدا کا کلام نہیں ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن مجید کی ان چند آیات پر سورة البکرہ سورة نمبر دو آیت نمبر اناسی جو کہتی ہیں ایسے لوگوں کے لئے خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے معمولی قیمت کی عوض بیشتے ہیں خرابی ہے ان پر جو کچھ انہوں نے لکھا خرابی ہے ان پر جو کماتے ہیں وآخر داونا عن الحمدللہ رب العالمین میں سامائین سے درخواست کروں گا کہ سبر کا مظاہرہ کریں مجلسی آداب کا لحاظ رکھیں تاکہ مذاکرہ جاری رہ سکے اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کو کہ وہ اپنا جواب ڈاکٹر زاکر نائک کو پیش کریں ڈاکٹر نائک نے کچھ حقیقی مسائل کی نشاندہ ہی کی ہے میں متفق نہیں ہوں ان کے جوابات سے قرآن کے حوالے سے آلکتہ اور مدغہ کے متعلق میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ان کی اپنی رائے ہیں میلی اپنی رائے ہیں سو ہر شخص گھر جا کر اس کے متعلق خود غور و فکر کرے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملے جو زہر پینے کی آزمائش سے گزرا ہو میں ایسا شخص پیچ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی خدا سے جا ملا ہے لیکن میرا ایک دوست ہیری ریڈ کلیف اور وہ ایک قصبے میں رہتا تھا مراکش کے جنوب میں اور اس کے جاننے والوں میں سے ایک شخص جو کہ غالباً اس کا دوست تھا اس نے اسے مدو کیا دوپہر کے یا رات کے کھانے پر اور اس نے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو بھی بلا رکھا تھا پس جب ہیری نے جانے کی حامی بھر لی تو کوئی شخص آیا اس نے دروازہ کھٹٹایا اور اس نے کہا وہ تمہیں زہر دے دے گا لیکن وہ چلے گئے ہیری نے اسی آیت کو یاد کیا جو آپ نے پڑھی ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو جانا چاہیے کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا پس وہ گیا اس نے انتظار کیا کہ شاید وقت مل جائے جب وہ زہر آلود کھانا لاکہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو وہ زہر آلود کھانے کو غائب کر دے گا لیکن اتنا وقت نہ تھا اور وہ بھس گیا اور اس نے کھا لیا اور وہاں پر اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی لیکن اس نے کچھ زیادہ نہیں کھایا وہ جانے سے پہلے بیٹے کو گھر پر کھلا چکے تھے ہیری نے خوک کھایا اور اس رات ہیری کے پیٹ میں درش شروع ہو گیا اور اس کو خون کی الٹیاں آئیں لیکن وہ زندہ رہا دو دن کے بعد اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ بندہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا ہیری نے شکریہ ادا کیا دعوت کا میرا خیال ہے میں آپ کو ایک مثال تو دے سکتا ہوں کم از کام خیر آپ نے کہا کہ یسو مسیح صرف یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے جاؤ صرف یہودیوں کے پاس اور تم ہرگز ہرگز بے دینوں کے پاس مت جانا جی ہاں خود قرآن بھی کماری مریم کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی سورہ نمبر انیس آیت نمبر اکیس میں پھر یہ کہتی ہیں کہ یسو لوگوں کے لیے نشانی ہوں گے اور رحمت ہے ہماری طرف سے متی چار باب نو آیت میں ہے ایک خاتون آئی اور اس نے یسو کے قدموں کو مس کیا انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی بائبل کی تبلیغ کی جائے گی اس پوری دنیا میں جو کچھ اس عورت نے کیا بتایا جائے گا متی کی انجیل باب نمبر اٹھائیس میں جب یسو آسمان کی طرف واپس جانے والے تھے انہوں نے کہا کہ جاؤ پوری دنیا میں اور تبلیغ کرو بائبل کی لیکن یہ تضاب نہیں ہے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ صرف یہودیوں کے پاس جاؤ کیونکہ یہودیوں کو دیا گیا تھا ایک خصوصی موقع یہ کہانی ہے یہاں بائبل میں کہانی شاید کہنا غلط ہو یہ ایک تائیخی واقعہ ہے یسو انجیر کے درخت کے پاس آئے پچھلے پین سالوں سے اس درخت کو پھل نہیں لگا تھا اور یوں کسی نے کہا کیا میں اسے اکھاڑ پھینکوں اور پھر یسو نے جواب دیا کہ نہیں اسے ایک سال تک رہنے دو یہ باراور ہوگا اور دیکھنا اس پر پھل لگیں گے یہ ایک تمثیلی حکایت تھی اسرائیل کے مطالق انہوں نے بنی اسرائیل کو تین سال تک تدلیغ کی اور آدھر سال اور کی اور پھر کچھ اور تمثیلے بھی ہیں جو انہوں نے بیان کی اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ رحمت تم سے لے لی جائے گی اور دے دی جائے گی بے دینوں کو ڈاکٹر نائک نے دن کی بات کی ہے اور عرصے کی بات کی ہے دن سے مراد بائبل میں ایک بہت لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہ چوبیس گھنٹے ہی ہوں جیسا کہ ڈاکٹر بکائی نے اپنی کتاب میں اسرار کرنا چاہا تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے مراد وقت کا لمبا عرصہ ہی تھا اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے اور میں ان سے انکار نہیں کرتا اور میرے پاس کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں ہے لیکن میں بات کروں گا انہوں نے دو قسموں کے نمک کے متعلق بات کی میٹھا پانی اور نمکین پانی میں متفق نہیں ہوں ان کی وضاحت سے اور یہاں قرآن کہتا ہے اور اللہ نے دو آزاد چھوڑے ہیں پانی کے دو دھارے جو ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے درمیانے ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پامال نہیں کرتے پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہاں رکاوٹ کے لیے لفظ برزغ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے درمیانی وقفہ کوئی خلاق کوئی وقفہ رکاوٹ یا پتلی نالی وغیرہ یہی اطلاع سورة الفرقان سورة نمبر پچیس آیت نمبر ترپر میں دی گئی ہے یہ وہی ہے جس نے بہتے ہوئے پانی کے دو دھاروں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے ان میں ایک تو پانی خوش ذائقہ اور میٹھا ہے جبکہ دوسرا نمکین اور تلخ اور ان کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ایک حد فاصل جسے عبور نہیں کر سکتے یہ جملہ حد فاصل پیش کرتا ہے دو الفاظ کو جسے عبور کرنا منع ہے ایک ہی نویت کے ہیں ایسا عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیر بحث معاملے پر زور دینا ہو لفظ لیجر کا مطلب ہے ممنوع منع کیا گیا جسے روکا گیا یہ سب الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں اور دوسرا حرف جو کہ فیل کی آخری فائلی صورت ہے ایسی تیسری فائلی صورت معنیت جن کا ایک ہی مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ لفظی اعتبار سے کوئی اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہے اس قدا نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی ایک ممنوع حد فاصل ڈاکٹر بکائی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے پھر وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ نظروں سے غائب ہوتے ہی یہ دھارے باہم مل جاتے ہیں ایک سائنس دن دوست نے اس کا تفسرہ کیا اور کہا اتنی سی بات ہے کہ تلف اور تازہ پانی الہدہ الہدہ کیے گئے ہیں دریا کا بہاؤ سمندر کے پانی کو دھکیل دیتا ہے مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حرارت اور توانائی کے اصولوں کے این مطابق ملنا ایک غیر ارادی فیل ہے اور فالی عمل ہے صرف رکاوٹ ہی تسلیم شدہ ہے یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے ان مقداروں کے ملنے میں اور میرے پاس بھی اس معاملے میں ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے میرا ایک دوست تھا تیونس میں وہ عادی تھا اس کو عادت ہی شکار کرنے کی اوک اوکٹیپس یہ سو میں وہاں چلا گیا اور میں نے کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر تیرنے لگا اور این اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کھائی آئی اور پانی کا اوپر والا حصہ بہت تھنڈا تھا اور نیچے والا پانی گرم تھا میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے اوپر کی سطح تھنڈی اور نیچے کی سطح گرم اور میں نے محسوس کیا تھنڈا پانی تو دریاء کے اوپر سے آ رہا تھا نمکین پانی چونکہ بھاری ہوتا ہے پس نمکین بھاری گرم پانی نیچے والی سطح پہ تھا اور ہلکا تھنڈا پانی اوپر والی سطح پہ تھا یہاں پر لیکن یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈاکٹر نائٹ نے زبانوں کی بات کی ہے اور یقیناً میں سابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں زبانوں کا جو بولی جاتی ہیں انڈیا میں میں انڈیا کی زبانوں کا جواب دینے سے قاسر ہوں امریکہ میں بھی پس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا میں تاہم جس حصے کی انہوں نے بات کی ہے بائبل کی کہ شاگردوں کو زبانیں دی گئی تھی موززے کے طور پر لیکن کئی ایسی زبانیں تھی جن کے متعلق اس وقت جو لوگ وہاں تھے وہ جانتے تھے وہ اتنی کمزور زبانیں نہ تھی کہ انجانی کہلاتی اگر کوئی شخص سپین سے آتا ہے تو شاگرد اس سے بات کرتا سپین کی زبان میں اگر کوئی اور شخص آتا ترکی سے تو کوئی دوسرا شاگرد اس سے بات کرتا اس کی اپنی زبان ترکی میں اور اب میں بات کروں گا وہ چیز دینے کی جس کی تیاری کی ہے اور بات کروں گا گواہیوں کے بارے میں تو رات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ سچے پیغمبر کی جانچ کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کی پیشن کوئی سچی ہوگی الیاس کی مثال کا تذکرہ کچھ یوں ہے قرآن میں وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا پس چھ ماہ گزر گئے بارش نہ ہوئی ایک سال گزر گیا بارش نہ ہوئی تیونس میں سال گزر گیا مگر بارش نہ ہوئی پھر دو سال گزر گئے بارش نہ ہوئی تین سال ساڑھے تین سال اور پھر الیاس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا بادشاہ ہار گیا قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی اور پھر الیاس اپنے گھتنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور خوب بارش ہوئی یہاں الیاس پہلی گواہی ہے جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں یہ پہلی گواہی ہے جب خدا نے بارش بسائی جب الیاس گھتنوں کے بل گر گیا تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا ایک اور مثال اشایہ سات سو پچاس قبل از مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور پھر سائرس انہیں واپس لایا سائرس کون سائرس دو سو پچاس سال کے بعد فارس کے ایک بیدین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا فلسکین کے مقام پر اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے پس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسو کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں کیا یسو نے موجزے دکھائے یسو نے پیشن گوئیاں کی ہم ریاضیاتی متعلیہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا اسے نظریائے امکانات کہا جاتا ہے اندازہ لگائیں اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقا پوری ہو سکتی ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس دس شرٹیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں ربی ہوں تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں 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 یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیمیل کے پاس دو جڑے جوتوں کے ہیں اور ایک جڑا سینڈل کا ہے پس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سوٹ شرٹ اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمیل سینڈل پہنیں گے اور ڈاکٹر سبیل احمد کے پاس پانچ ٹوپیاں ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندیں گے سو ایسے کتنے واقعے ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے اوہ کدھر گیا خیر کوئی بات نہیں آپ ضرب دیں ایک بٹا دس کو ایک بٹا پان سے کو ایک بٹا تین سے آپ ایک بٹا ایک سو پچاس حاصل ہوئے یہ اتفاقن ہوگا میرے اسے خوش قسمتی سے پا لینا کیا یہ ممکن ہے کہ سلائٹ پروڈیکٹر کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے میرا مطلب ہے کہ سکرین کو نیچے وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم تذکرہ کریں گے دس پیشنگوئیوں کا اور پھر ایک جس کا شمار ہم نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلی پیشنگوئی یہ ہے پہلی پیشنگوئی یرمیہ نبی کی چھے سو قبلز مسیح کی ہے کہ یسو مسیح داؤد کے سلسلہ نصب سے ہوں گے ایسے دن آنے والے ہیں خدا نے کہا کہ میں داؤد کے لیے ایک نیک دوست وجود میں لاؤں گا ایسا بادشاہ جو دانشمندی اور عدل و انصاف سے حکومت ملک میں چلائے گا اسے آقا یہوا یا یاکباس کہا جائے گا اس کی تکمیل ہوئی چھٹے ماں میں جب جبرائیل کو کماری مریم کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتے نے ان سے کہا دروں نہیں مریم حوصلہ رکھو تم خدا کی طرف سے حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دوگی اس کا نام یسو ہوگا اور وہ عظیم ہوگا وہ عظیم تر کا بیٹا کہلائے گا اور خدا و انطالہ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا ایسی سلطنت جس کا کوئی خاتمہ نہ ہوگا اور فرشتے نے ان سے کہا ایک مقدس رو تمہارے پاس آئے گی اور ایک عظیم تر ہستی کی طاقت تم پر سایا کرے گی اس لیے جو بچہ قیدہ ہوگا وہ مقدس کہلائے گا سو داؤد پہلے تو ایک چھوٹے سے خاندان سے تھے لیکن جب وہ بادشاہ بنے اور ان کے خاندان کی کوئی پہچان بن گئی تو ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کا کوئی پانچوہ عمزاد بھی ہے سو میرا یہ گمان ہے کہ ہر دو سو میں سے ایک یہودی اتعلق کہیں نہ کہیں سے داؤد کے خاندان میں سے ضرور ہے اور دوسری پیشنگوئی ایک صدا بہار حکمران کی پیدائش ہے بیتلہم میں میکہ سات سو پچاس قبل اس مسیح میں لیکن بیتلہم کے قبیلے غیر معروف یسی سے جو یہودہ کی نسل میں کم جانے پہچانے ہوں گے میرے لئے ایک شخص ہوگا جو اسرائیل کا حکمران بنیں گا جس کا حسب و نصب بہت قدیم ہوگا اور اس کی تکمیل اگرچہ یوسف اور مریم اس زمانے میں نازلت میں رہائش پذیر تھے چیسر اغسطس کے حکم پر یوسف کو مریم کو بہتلہم سے اپنے آبائی قصبے میں لے جانا پڑا ان دنوں جب پہلی اسم نویسی ہوئی تو یوسف بھی گلیل سے گیا نازلت کے شہر سے یہودیہ میں داؤد کے ایک شہر میں جس کا نام بیتلہم تھا کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں پر مریم نے اپنے پیلوٹے بیٹے کو جنم دیا یہ پیدا ہونے کا اتفاق کیوں کر ہوا بیتلہم میں تقریباً دو عرب لوگ پیدا ہوئے اس پوری دنیا میں میکہ سے لے کر اب تک اور سات ہزار بیتلہم میں رہتے ہیں اس طرح ہر دو سو اسی ہزار میں سے ایک بیتلہم میں پیدا ہوا تیسری پیشنگوئی ایک پیغمبر راستہ ہموار کرے گا مسیح کے لئے یہ کام ملاکی کے ذریعے ہوا باب تین آیت ایک چار سو قبلس مسیح میں خبردار میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو میرا راستہ ہموار کرے گا جس آقا کی تمہیں تلاش ہے وہ اچانک اس کی عبادتگاہ میں آ جائے گا میز بانو کا آقا یہ کہتا ہے کہ خانقا کے جس پیغمبر سے تمہیں خوشی ہوگی دیکھو وہ آ رہا ہے یہ پیشنگوئی اگلے روز پوری ہوئی یوہنم ببتسمہ دینے والے نے اور یاہیہ بن ذکریہ نے یسو مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا دیکھو یہ ہے خدا پر نصار ہونے والا جو دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالے گا یہ وہی ہے جس کے مطالق میں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا مقام و مرتبہ مجھ سے پہلے ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے موجود تھا اس عمر سے قرآن بھی متفق ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انتالیس تا اکتالیس میں کہا گیا ہے یہیہ آئے گا جو کہ خدا کے کلمہ کی سچائی کی گواہی دے گا جس کا نام یسو مسیح ہوگا جو مریم کا بیٹا ہوگا کہہ یہ کتنے رہنماؤں کا نقیب ان سے پہلے آیا یہ کہنا بہت مشکل ہے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہزار میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کا نقیب پہلے آیا ایک چوفی پیشنگوئی مسیح بہت ساری نشانیاں اور موجزے پیش کریں گے اشایہ سات سو پچاس میں ہم پڑھتے ہیں خوف زدہ دل والوں سے یہ کہہ دو کہ وہ خوف زدہ نہ ہو اور تقویت پکڑے تمہارا خدا آئے گا اور تمہیں بچائے گا پھر اندوں کی آنکھیں کھلیں گی اور بہروں کی کانوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تب لنگڑے ہرن کی طرح چھلانگیں لگائیں گے اور گونگوں کی زبان خوشی سے فکار اٹھے گی تکمیل بائبل اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یسو مسیح نے بہت سارے موجزے دکھائے بائبل چار پیغمروں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے بہت سارے موجزے دکھائے موسیٰ، ایلیہ، علیشہ اور یسو مسیح یسو واحد ہستی ہیں جنہوں نے پیشنگوئی میں مسکور چار قسم کے موجزے دکھائے بعض اوقات انہوں نے سب کو شفایات کیا جو بھی ان کے پاس آئے بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تھے ہم اس تعداد کی حوالے سے یہ کہیں گے کہ یسو مسیح اپنی فرادیت میں یکتا تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے اور پانچویں پیشنگ ہوئی ان نشانیوں کے باوجود ان کے بھائیوں کے خلاف تھے دعوت کے ایک زبور میں ایک ہزار کولس مسیح میں حکتہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی آجنگ بن گیا اور اپنی ہی مکویٹوی لیے نام نوٹ ہوں اور یحنا میں کی تکمیل ملتی ہے سو اس کے بھائیوں اس کا یہ گرد اور یودی لے جاؤ یہ بھائی اس کے بھائی اس کو نہیں مات یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومان کے تیرے پیدار اس کے خلاف تھے بہت سات شاہوں کا اپتہ ان کے نئے داروں گا اس کے یہ ہے کہ پانچے سے ایک یا شروع شروع بھی اس کے بھگت ہوں گے اور چھٹی پیشنگ ہوئی یہ زکیہ نے دی پانچ سو بیس کلسی میں بھرپور خوش مناؤ یہودہ کی بیٹی شور کرو یورشلم کی بیٹی دیکھو تمہارا باچشاہ تمہارے پاس آ رہا ہے وہ منصف اور نجات دہندہ ہے پڑے سادگی سے اور ایک گدھ پر سار ہو تکمیل اگلے ہی دن ایک حجوم بایر آیا زیتون کی کچھ شاکھیں لیئے اسے ملے کے لیے آیا آرہے تحسین لگاتے ہوئے رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا رحمت ہو بنی اسرائیل کے بادشاہ پر یسو کو ایک جوان گدھا ملا اور وہ اس پر بیٹھ گئے یسو مسیح نے صرف گدھے کا انتخاب سواری کے لیے کیا یہ کوئی موجزہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات لیکن وہاں لوگوں کا حجوم تھا اور حجوم آگے بڑھنے لگا اور ان کی عزت و تقریم کی اور کہا رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا تو بتائیں کتنے حکمران یورشیلم میں آئے اور کتنے حکمران گدھے پر سوار ہو کے یورشیلم میں آئے آج کل کے دنوں میں تو وہ مرسیڈیز پر آتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا سو میں سے ایک حکمران ایسا ہو سکتا ہے ساتھویں پیشنگوئی یسو مسیح حیکل کی تباہی کے لیے خبردار کرتے ہیں اور انہوں نے خود یہ پیشنگوئی کی سو یسو نے یہ بات بتائے غالباً تیس عیسوی میں اور یسو جب وہ اپنی حیکل سے باہر جا رہے تھے تو ان کے شاگید نے ان سے کہا استاد دیکھیں کیا خوبصورت پتھر ہیں اور کیا خوبصورت عمارتیں ہیں اور یسو نے اسے کہا کیا تم یہ عظیم عمارتیں دیکھ رہے ہو ان کا ایک بھی پتھر ایسا نہیں ہوگا جو باربادی کا شکار نہ ہو تکمیل چالیس سال بعد ستر عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے طویل محاصرے کے بعد یوروشلم پر قبضہ کر لیا ٹائٹس چھوڑ دینا چاہتا تھا عبادت گاہوں کو لیکن یہودیوں نے انہیں آگ لگا دی کیونکہ یہودیوں کے لیے بغاوت کرنا اور شکست کھانا معمول بن گیا تھا پس میں نے کہا تھا امکان پانچ میں سے ایک ہے آٹھویں پیشنگوئی میں مسیح یسو کو مسلوب کیا جائے گا دعوت کے زبور میں لکھا ہے ایک ہزار قبلز مسیح میں بورے لوگوں کے گروں نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھلنی کر دیئے ہیں دعوت نے اس طرح وفات نہیں پائی تھی بلکہ وہ تو اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کسی بھی طرح چھلنی نہیں ہوئے تھے لوکہ کی انجیل میں تکمیل کے مطالق بیان ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کا نام ہے کھوپڑی اور انہوں نے یسو کو مسلوب کیا بدکاروں کے ساتھ ایک ان کی دائیں طرف تھا اور ایک بائیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں میں سے ایک کو مسلوب کیا گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار میں سے ایک پیشنگوئی نووی وہ آپس میں بانٹ لیں گے اس کے ملبوسات اور اس پر کرا ڈالیں گے ایک بار پھر دعوت کا کال ہے انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لی اور لباس کے لیے آپس میں کرا ڈالا یہاں یوہانہ تکمیل بتاتا ہے باب نمبر انیس میں جب سپاہیوں نے یسو کو سولی پر چڑھایا تو انہوں نے ان کے کپڑے لے لیے ان کے چار حصے کیے ہر ایک کے لیے ایک حصہ صرف ان کا زیر جامع باقی رہا یہ کپڑا بلکل انسلہ تھا کہ ایک ہی بنائن میں بنا گیا اوپر سے نیچے تک چلو اس کے ٹکڑے نہیں کرتے کورا نکالتے ہیں کہ یہ کون لیتا ہے تو کتنے مجرم ایسے ہوں گے جن کا لباس انسلہ ہو آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ سو میں سے ایک دسمی پیشن گوئنگ اگرچہ وہ معصوم ہیں مگر موت کے بعد وہ مکار اور دولت مندوں میں شمار کیا جائے گا شایہ نے کہا سات سو پچاس قبل از مسیح میں اسے موت کے بعد امیروں اور مکاروں علی جگہ قبر ملی اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنی زبان سے دھوکا دیا لیکن اس کا شمار حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہوا مطی نے اس کی تکمیل دی انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکوں کو بھی مسلوک کیا شام ہوتے ہی ایک امیر آدمی ارمیتیا سے وہاں پہنچا جس کا نام یوسف تھا اور یسو کا شاگر تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی یوسف نے لاش کو لے کر ایک مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں رکھا جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی موت کی سزا پانے والوں میں کتنے لوگ معصوم ہوں گے میں نے کہا تھا کہ دس میں سے ایک آدمی اور کتنے معصوم لوگوں یا مجرموں کو دفنایا گیا امیروں کے ساتھ میں نے کہا تھا سو میں سے ایک آدمی یہ تو ایک ہزار میں سے ایک ہوا اب آخر میں حتمی پیشنگوی مرنے کے بعد وہ مردوں ہی میں سے جی اٹھے گا اشایہ میں دوبارہ بیان ہے کیونکہ اس کا ناتہ دنیا سے ٹوٹ چکا تھا سو وہ مر گیا اگر خدا نے اس کی زندگی کو گناہوں کا چڑھاوا بنایا تاہم وہ اپنی بقیہ نسل کو دیکھے گا اور اس کی مردت قطول دے گا پس یہ ایک پیشنگوی ہو چکی تھی کہ وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوگا لوکہ نے ہمیں بتایا کہ یسو خود ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ تم سب پر سلامتی ہو اور پھر فالوس نے ہمیں پہلا کرنٹیوں پندرہ باب میں بتایا یسو پترس پر ظاہر ہوئے اور پھر بارہ شاگردوں پر اس کے بعد پانچ سو سے زیادہ عقوب سے ملے جو نسبتی بھائی تھا پھر تمام نمائندوں سے لیکن یہ کچھ ایسی بات نہیں جس کو آپ اہمیت دیں تو آئیے اب ہم آداد و شمار کا جائزہ لیں دنیا بھر میں کتنے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو تمام تر پیشنگوئیاں پوری کرے اس کا جواب تمام تر اندازوں کو ضرب دے کر لیا جا سکتا ہے سارے آداد و شمار کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے تاہم جواب دو اشاریہ سات آٹھ ضرب دس ضرب اٹھائیس اٹھائیس سفر آئیے اس عدد کو اور آسان اور مختصر کریں ایک دہائی اٹھائیس میں سے ایک دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کی کل تعداد کے متعلق صحیح اندازہ اٹھاسی بلین کے لگ بھگ ہے جو کہا جائے گا گیارویں کا دسویں حصہ دونوں آداد کو تقسیم کرنے کے بعد دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان کا وجود خوش قسمتی سے پوری کی پوری دس پیشنگوئیوں کی تکمیل کا امکان ایک سے دس میں سے ستر میں حصے تک جیسا کہ یہاں ہے یعنی سترہ سفروں والا عدد آئیے کوشش کر کے اندازہ لگائیں اگر آپ ریاست ٹیکسس کو ایک ڈالر کے سکے سے ایک میٹر تک یا تین فٹ کی گہرائی تک دھام دیں تو ان میں سے ایک سکے پر مقصود نشان لگا دیا جائے اور پھر میں آپ سے کہوں اس پوری ریاست ٹیکسس میں جاؤ اور مطلوبہ سکہ تلاش کر کے یہاں لاؤ یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ سکہ تلاش کر کے یہاں لے آئیں دوسرے الفاظ میں ایسا کوئی امکان نہیں مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے ذرا رکھیں ابھی اور پیشنگوئیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں داؤد نبی یا اشایہ نبی جو کہ پہلی نشانی ہے خدا کا تکمیل ثابت کرنا دوسری نشانی ہے اور خدا نے یسو کے شاگردوں کو توفیق دی کہ وہ اس کو لکھیں اور یہ ثبوت بتاتے ہیں کہ بائبل سچی ہے خداون یہوہ کی طرف سے بائبل میں ہے کہ یسو آئے خدا کی طرف سے اور کفارہ ادا کیا ہمارے گناہوں کا جو کہ اچھی خبر ہے قرآن میں سخت خبر ہے سورہ نحل سولہ ایک سٹھ میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو وہ زمین پر ایک بھی زیروح کو نہ چھوڑتا مسئلہ یہ ہے قرآن بہت واضح بیان کرتا ہے کہ حترہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھی عمال کیا ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے سے تسلی دی گئی ہے یہاں لکھا گیا ہے سورة القصص سورہ اٹھائیس آیت سرسٹھ میں جو شخص اپنے کیے پر پشتائے گا اور ایمان کے ساتھ نیک عمال لائے گا شاید وہ نیک لوگوں میں سے ایک ہو سورة تحریم میں لکھا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو خلوص نیت کے ساتھ شاید وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اس آیت میں خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے لئے کہا گیا ہے یہاں پر سورة تو توبہ میں لکھا ہے اللہ کی مساجد میں صرف وہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت تحق ادا کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اختتامیہ اداس کر دینے والا ہے اگر ایک شخص ایمان نہیں رکھتا تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا لیکن اگر وہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر تو وہ اللہ کے حضور اس کے رحم و کرم کا محتاج ہے نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست وہ صرف امید کر سکتا ہے کہ غالباً شاید وہ بھی بکشے جانے والوں میں سے ہو یہ ایک سخت خبر ہے جبکہ لغت میں موجود لغت میں ایک مترجم کچھ یوں ترجمہ کرتا ہے ممکن ہے ہو سکتا ہے شاید غالباً آکسپر ڈکشنری میں ہے انگلیس سے انگلیس سے عربی والی میں آسان کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے شاید یہ سچ ہو لیکن یہ سخت ہے اور دوسری طرف بائبل میں اچھی خبر ہے یسو نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کی جائے بلکہ میں تو تمہارے گناہوں کیلئے جان دینے آیا ہوں ایک اور آیت نمائند پالوس کی طرف سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے مو سے اقرار کرو کہ یسو تمہارے آقا ہیں اور اپنے دل میں یقیدہ رکھو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے بس تمہاری نجات یقینی ہے سیدھی ہے یہ تو بہت خوبصورت اور اچھی خبر ہے آپ نے میرے ساتھ پڑھی تکمیل شدہ پیشن گوئیاں یہ ثبوت ہے تقریباً پانچ سو لوگوں نے یسو کو دیکھا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے بہت ساری ایسی دریافتیں ہیں جو تصدیق کرتی ہیں بائبل کی میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بائبل کا ایک نسخہ لیں اور اس کو پڑھیں آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی آپ کی روک کے لیے خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو شکریہ میں اب درخواست کروں گا ڈاکٹر ساکر نائک سے کہ وہ اپنا جواب پیش کریں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کو الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علیہ وصحابہ اجمائیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتتبرون القرآن ولو کان من اندی غیر اللہ لا وجدو فی اختلاف کثیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لی امری وحل العقدت من لثانی یفقہ قولی محترم ڈاکٹر ویلیم کیمبل اور جدو سے لوگ یہاں پر ہیں اور میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی طریقہ کار سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے صرف دو کا تذکرہ کیا ہے ان بائیس اعتراضات میں سے جو میں نے کیے صرف دو پہلا نکتہ جس کی انہوں نے وضاحت کی ان کا خیال ہے کہ وہ جو دن لکھے گئے ہیں بائبل میں اسے لیا جا سکتا ہے طویل دورانیے میں میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں اپنے بیان میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں دن کا طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے تو آپ دو مسائل حل کر سکتے ہیں چھے دنوں کی تخلیق کا مسئلہ اور پہلے دن روشنی آئی اور تیسرے دن زمین جبکہ بقیہ چار مسائل ابھی بھی وہی ہیں پس ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے پسند کیا یہ کہنا کہ دن طویل دورانیے کہیں اور انہوں نے چھے میں سے حل کی دو سائنسی گلتیاں بقیہ چار غلطیوں سے تخلیق کائنات کے حوالے سے وہ متفق ہیں بہت اچھی بات ہیں اور انہوں نے کہا کہ جواب دینا مشکل ہے اور دوسرا نکہ جس کا انہوں نے ذکر کیا جو سائنسی آسمائش کے بارے میں ہے مرکس کی انجیل باب نمبر سولہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے بارے میں کہا جس کا نام ہے ہیری کیا نام دوست کا مراکش میں ہاں مراکش میں اس نے کھائی کس کس بائبل کہتی ہے کنگ جینز ورجن اور اسی طرح بین الکوامی اکشاد جن کا ڈاکٹر ویلم کیمبل نے حوالہ دیا ہے کہ تم پیو محلک زہر کھاؤ نہیں پیو خیر پھر بھی اس کے باوجود میں برا نہیں مناؤں گا اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے محلک زہر کوئی بات نہیں لیکن سوچئے ایک شخص مراکش نے میں بتاتا ہوں دو عرب عیسائی ہیں دنیا میں کوئی ایک بھی آگے نہیں آسکتا کیا کوئی ایک بھی نہیں دو عرب میں سے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ویلم کیمبل ایک سچے مومن عیسائی تھے میں نے تو انہیں کہا تھا کہ وہ اس ازمائش سے گزریں نہ کہ ان کا دوست جو کہ پہلے ہی مر چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ خون موش سے باہر نکل آیا ڈاکٹر ویلم کیمبل اور میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ زہر کھانے کی صورت میں خون تو آتا ہے اور ہم زہر کھانے والے کئی مریضوں کا علاج کرتے ہیں آزمائش تو یہ ہے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے اور یہ سب خوش کر کے دکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ غیر دوبانے بولیں اور ڈاکٹر ویلم کیمبل نے کہا کہ اگر اس وقت آپ مرکز کی انجیل باب سولہ پڑھیں تو وہ لوگ وہاں ان زبانوں میں بات کرتے تھے جو وہ لوگ جانتے تھے اور پھر گیر ملکی دوبانے ڈاکٹر کیمبل یہ نہیں جانتے کہ یہاں بہت سارے ہندوستانی ہیں یقیناً ان میں گجراتی بھی ہوں گے مراتھی بھی جہاں تک میں جانتا ہوں اگر میں کہوں کیم چھے مثال کے دور پہ اگر میں یہ کہوں اگر میں آپ سے کسی اور دوبان میں کہوں مرکٹ مرکٹ ٹائمل کوئی جواب نہیں گیر ملکی دوبانے مرکٹ کوئی جانتا ہے تامل اوملیالم میلم پانی ہاں بہت اچھے کیا تم عیسائی مومین ہو میں میں وہاں بیٹے شخص سے پوچھ رہا ہوں آپ مسلمان ہیں ہاں ٹھیک ہے میرا خیال میں کسی عیسائی کو یہ امتحان پاس کرنا تھا یہاں پر کافی لوگ ہیں جو گیر ملکی دوبانے جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ان سے بات کرنی ہے جیسے آپ کا نام کیا ہے کیسے ہوں مثلا کی فعال و کاربی میں جیسا آپ جانتے ہیں نہیں دوبانے جو کہ آپ کو نہیں آتی اور آپ میری بات کو ثابت کریں اور ابھی تک بھی مجھے ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملا کہ کسی ایک نے بھی میرے سامنے یہ امتحان پاس کیا ہو ان ہزاروں نے جنہیں میں ذاتی طور پر ملا اور میرے خیال سے یہ ایک ہزار ایک بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ملنے کے بعد انہوں نے دو اعتراضات کا ذکر کیا ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے جواب نہیں دیا میرے بھی اعتراضات کا اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا پیچنگوئیوں کے بارے میں پیچنگوئیوں کا کیا تعلق ہے کہ سائنس کے ساتھ بائبل میں کیا پیچنگوئیاں میار ہیں اگر پیچنگوئیاں میار ہیں تو پھر نوسترڈم کتاب ایک بہتر کتاب مانی جانی چاہیے نوسترڈم کتاب کو بہترین کہنا چاہیے یعنی اللہ کی کتاب ایسا نہیں ہے انہوں نے نظریہ ممکنات کی بات کی نظریہ ممکنات کی تشریح کے لیے میں اپنی ویڈیو کے ساتھ کا حوالہ دوں گا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے یہ ویڈیو کے ساتھ باہر دستیاب ہے میں نے سائنسی اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں نظریہ ممکنات کو ڈاکٹر ویلم کیمبل نے پیچنگوئیوں کو بنیاد بنا کر بہت کی اگر میں چاہوں تو کوشش کر کے ان کو غلط ثابت کر سکتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا میں انہیں بحث کو جاری رکھنے کے لیے درست مان لیتا ہوں مصبت ردی عمل اپناتے ہوئے کہ جو بھی پیشنگوئیوں نے بتائی وہ درست تھی صرف دلائل دینے کی خاطر لیکن ان میں سے ایک بھی نامکمل پیشنگوئی ہو تو پھر پوری بائبل کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے میں آپ کو فیرس دے سکتا ہوں نامکمل پیشنگوئیوں کی اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں باب نمبر چار آیت نمبر بارہ اس میں لکھا ہے خدا نے قائن کو بتایا تم کبھی بھی سکونت پذیر نہیں ہوگے تم مارے مارے پھیر ہوگے کچھ آیات کے بعد پیدائش باب نمبر چار آیت نمبر سترہ میں لکھا ہے کہ قائن نے ایک شہر بسا لیا غیر تکمیل شدہ پیشنگوئی اگر آپ پڑھیں یرمیہ باب نمبر چھتیس آیت نمبر تیس وہ کہتی ہے یہو یاکین جو کہ باب ہے یہو یاکین کا دونوں میں سے کوئی ایک بھی تخت پر نہیں بیٹھ سکے گا داؤد کے تخت پر کوئی بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوگا یہو یاکین کے بعد اگر آپ دوسرا سلاتیم باب نمبر چوبیس آیت نمبر چھے کو پڑھیں اس میں ہے یہو یاکین جب مر گیا تو تخت پر یہو یاکین بیٹھ گیا اور یہاں پر دیکھیں غیر تکمیل شدہ پیشنگوئی ایک ہی کافی ہے ثبوت کے لیے یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور بھی تفصیلات ہیں اگر آپ پڑھیں ہسکیل میں باب نمبر چوبیس اس میں لکھا ہے کہ میں سوریا کے شہر کو تباہ کر دوں گا ہمیں پتہ جلتا ہے سکندر اعظم وہ ہستی تھی جس نے سوریا کو تباہ کیا غیر تکمیل شدہ پیشنگوئی یہ سایہ باب نمبر سات آیت نمبر چودہ میں ہے کہ پیشنگوئی ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ایک کماری کے ہاں پیدا ہوگا اس کا نام امینیول ہوگا یہ حوالہ دیتے ہیں جو کہ یہاں نہیں ہے یہاں تک کہ ہم مال لیتے ہیں مسئلتا ہم مال لیتے ہیں کماری کماری ہاں یہی صحیح کوئی بات نہیں یہ عید کہتی ہے کہ وہ امینیول کہلائے گا بائبل میں کہیں بھی ایسا علیہ السلام کو امینیول نہیں کہا گیا غیر تکمیل شدہ پیشنگوئی میں دے سکتا ہوں کئی ایک متعدد غیر تکمیل شدہ پیشنگوئی ہیں ایک ہی کافی ہے ثبوت کیلئے کہ بائبل غلط ہے میں نے تو چند کا تذکرہ کیا ہے آپ کے نظریے کے مطابق یعنی ممکنات کی روح سے بائبل خدا کا کلام نہیں ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے کہا کہ قرآن کے مطابق اعلیہ نے جنگ جیت لیں بائبل کے مطابق اعلیہ نے جنگ ہار دیں یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل صحیح ہے اور قرآن غلط ہے اگر بیان مختلف ہے بائبل اور قرآن میں آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے اگر دونوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہو تو یہ بھی ممکن ہے قرآن حق پر ہو اور بائبل کا بیان غلط ہو یہ بھی ممکن ہے کہ بائبل صحیح اور قرآن غلط ہو یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم تذکرہ کریں کہ دونوں میں سے کون سی غلط ہے تو ہمیں تیسرے فریق سے رابطہ کرنا پڑیں گا جو مسالمہ ہو اس بنا پر کہ بائبل کہتی ہے ایلیہ ہار گیا اور قرآن کہتا ہے ایلیہ جیت گیا اس لئے قرآن غلط ہے یہ غیر منطقی ہے اور ڈاکٹر ویلم کیمبل جواب دینے کی بجائیں ان سے ایسے اترازات کا جو میں نے اٹھائیں میں تذکرہ کروں گا ان نکات کا جن کا ذکر میں نہیں کہہ سکا وقت کی کمی کے بائیس کچھ مزید نکات ایسے ہیں چھے یا سات نکات جن کا انہوں نے ذکر کیا جن کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا تفصیل تھی انہوں نے کہا کہ قرآن کہیں میرے مطابق اور انہوں نے میری کسٹ دکھائیں بھائی شبیر علی کے مطابق کہ چاند کی روشنی منقس کردہ روشنی ہے اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا تو حوالہ ہے دوبارہ سے قرآن میں لکھا ہے سورة الفرکان سورة پچیس آیت اک سٹھ میں کہ وہ ذات علی شان ہے جس نے بنائے آسمان میں بڑے بڑے ستاریں اور پھر آسمان میں ایک چرام سورج اور چاند جو کہ روشنی لیتا ہے منیر عربی کا لفظ استعمال ہوا چاند کیلئے جو کمر ہے اس کو منیر یا نور کے طور پر بیان کیا ہے اس کا مطلب ہے انحکاس روشنی کا روشنی کا انحکاس عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورج کیلئے اشمس اس کو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے وہاج کے طور پر یعنی دیا اس کا مطلب ہے جلتا ہوا چرام چمکتا ہوا عظمت والا اور میں کئی حوالے دے سکتا ہوں اور انہوں نے کہا اگر اس کا مطلب روشنی کا انحکاس ہے اور انہوں نے حوالہ دیا قرآن کا سورہ نور سے سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر پہنتیس اور چھتیس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے نور السماوات والارض جو کہ روشنی ہے آسمان اور زمین کی مکمل آیت تو پڑی ہے اور جانیے اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے اللہ روشنی ہے نور وہ کہتی ہیں اللہ روشنی ہے زمین اور آسمان کی یہ ایک ہما وقتی روشنی ہے جیسے ایک تاک اور تاک میں رکھا چراغ یہاں پر کہاں چراغ لفظ چراغ یہاں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی روشنی ہے اور یہ روشنی منقص کرتا ہے جیسے کہ آپ برکی چراغ دیکھتے ہیں جو یہاں بھی ہے اندرونی روشنی سراج کی طرح ہے جبکہ اس کو منقص کرنے والا حصہ چاند کی طرح ہے یہ روشنی منقص کر رہا ہے لیمپ یا ٹیوب ٹیوب کی تو اپنی روشنی ہوتی ہے مگر کسی برکی چراغ کا منقص کرنے والا حصہ روشنی منقص کرتا ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی الحمدللہ اس کے سوا کہ اس کے اپنی روشنی ہے جیسا قرآنی آیات میں ہیں تاک کے اندر ایک چراغ ہے اور اس چراغ کی روشنی اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی روشنی ہے اور اللہ اپنی روشنی منقص کرتا ہے ڈاٹر ویلیم کے عمل نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہے نور منقص کر رہا ہے روشنی یقینا قرآن منقص کر رہا ہے روشنی اور ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سراج ہے ہاں وہ ہے حدیث ہمارے پیارے نبی کی ہم سب کو رہنمائی دیتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے وہ سراج بھی ہیں الحمدللہ ان کے پاس ہے ان کا اپنا علم الحمدللہ ان کے پاس عطا کردہ رہنمائی ہے اللہ تعالی کی طرف سے الحمدللہ تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ نور کو منقص کردہ روشنی اور منیر کو بھی یہی ابھی بھی الحمدللہ آپ ثابت کر سکتے ہیں سائنسی طور پر کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے لیکن یہ منقص کردہ روشنی ہے دوسرے اعتراضات جو کہ ڈاکٹر ویلم کیمبل نے اٹھائیں جو سورہ کحف کے حوالے سے تھے سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھہسی کہ ذلکرنین نے دیکھا سورج گروب ہوتے ہوئے بے نور پانی میں کثیف پانی میں سوچئے سورج کا گروب ہونا کثیف پانی میں گئر سائنسی ہے عربی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ ہے واجدہ مطلب ہے ایسا دکھائی دیا ذلکرنین کو اور ڈاکٹر ویلم کیمبل ہر بھی جانتے ہیں تو واجدہ کا مطلب ہے اگر آپ ڈکشنر میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایسا اللہ کا تو اللہ سبحانہ تعالی بیان کرتا ہے کہ کیا ظاہر ہوا ذلکرنین کو اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک طالب علم جماعت میں کہتا ہے دو جماعت دو برابر پانچ تو آپ کہیں گے ذاکر کی مطابق دو جماعت دو برابر پانچ ہے میں نے نہیں کہا طالب علم کہہ رہا ہے یہاں کئی ایک طریقے ہیں کوشش کر کے اس آیت کا تجزیہ کریں ایک طریقہ یہ ہے محمد عصد کے مطابق کہ واجدہ کا مطلب ہے ایسا لگا یعنی کہ ایسا لگا ذلکرنین کو دوسرا نکتہ جو عربی لفظ مغرب استعمال ہوا ہے یہ وقت کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح جگہ کے لئے بھی جب ہم کہتے ہیں گروب ایفتاب تو گروب ایفتاب وقت کے معنی میں ہو سکتا ہے اگر کہوں گروب ایفتاب سات بجے ہے یہ وقت کے لئے استعمال ہوگا اگر کہوں گروب ایفتاب مغرب میں ہوگا تو میں اسے جگہ کے معنی میں لے رہا ہوں تو اس جگہ اگر آپ لفظ مغرب کو وقت کے طور پر لیں تو ذلکرنین نہیں پہنچے تھے گروب ایفتاب کی جگہ وقت کے مطابق وہ پہنچے این گروب ایفتاب کے وقت تو یہاں مشکل حال ہو گئی مزید براہ آپ انہیں حل کر سکتے ہیں کئی طرقوں سے یہاں تک کہ ڈاکٹر ویلم کے عمل کہیں نہیں نہیں بنیادی تخیر کچھ اور ہی ہے اس کا مطلب ایسا لگا ہرگز نہیں ہے یہ تو درحقیقت ایسا ہی ہے قرآن کی آیت میں ہے سورج گروب ہوا کثیف پانی میں آج ہم جانتے ہیں جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں طلو ایفتاب اور گروب ایفتاب کیا سورج طلو ہوتا ہے سائنسی اعتبار سے تو سورج طلو نہیں ہوتا نئی سورج گروب ہوتا ہے ہم سائنسی اعتبار سے جانتے ہیں کہ سورج کبھی گروب نہیں ہوتا یہ گردش ہے زمین کی جو سورج کو ابارتی ہے اور اسے گروب کرتی ہے لیکن ابھی آپ ہر روز کی اخبارات میں پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے سورج چھ بجے طلو ہوتا ہے سورج سات بجے گروب ہوتا ہے اوہ اخبارات غلط ہیں غیر سائنسی ہیں اگر میں لفظ استعمال کروں ڈیزاسٹر اوہ یہ تباہی ہو گئی ڈیزاسٹر کا کیا مطلب کوئی تباہی جو وقوع پذیر ہوئی ہو یہاں پر ڈیزاسٹر کا مطلب منہوز ستارہ ہے تو جب میں یہ کہوں ڈیزاسٹر تو ہر کسی کو یہ علم ہوگا کہ میری منا تباہی سے ہے نہ کہ منہوز ستارے سے ڈاکٹر ویلم کیمبلورڈ میں جانتے ہیں جو شخص پاگل ہو جائے ہم اسے الولولٹک کہتے ہیں صحیح یا غلط میں تو ایسے ہی کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر کیمبل بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے ہم اسے الولولٹک کہتے ہیں وہ پاگل ہے کیا مطلب ہے الولولٹک کا اس کا مطلب ہے متاظر کرتا چاند سے لیکن ایسے ہی دوبان نے بہت درقی کی ہے اسی طرح سے سورج تلو ہونا ہے اصل میں یہ محض لفظ کا استعمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے رہنمائی بھی مہیا کی ہے اس نے استعمال کیا کہ ہم سمجھ سکے پس یہ تو محض سورج ہے در حقیقت یہ غروب نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ تلو ہوتا ہے تو یہ تشریح تصویر کو کافی حد تک واضح کرتی ہے کہ یعنی قرآن کی آیت سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 86 کسی بھی طرح متصادم نہیں ترقی آفتہ سائنس کے ساتھ یہ طریقہ کار ہے لوگوں کے بات کرنے کا انہوں نے ذکر کیا سورہ فرقان کا سورہ نمبر 25 آیت 45 تا 46 یعنی کہ سایا بڑھتا ہے اور طول پکڑتا ہے ہم اسے ساکن کر سکتے ہیں سورج اس کا رہنما ہے اور ان کی کتاب میں لکھا ہے سورج حرکت کرتا ہے اس آیت میں کہا ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے سورت الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 45 تا 46 یہ نہیں کہتی کہ سورج حرکت کرتا ہے اور یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہم نے ابتدائی جماعتوں میں پڑھا انہوں نے کہا ہے کہ اپنی گفتگو میں کہ یہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہے زمین کی سایا اوپر کو بڑھتا ہے اور پھر کم ہوتا ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج اس کا رہنما ہے آج ایک ایسا شخص جو کہ کبھی سکول ہی نہ گیا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ سایا سورج ہی سے بنتا ہے حتیٰ کہ ایک عام آدمی جو کہ کبھی سکول نہیں گیا وہ بھی جانتا ہے کہ سایا سورج کی وجہ سے بنتا ہے تو قرآن بلکل درست ہے یہ نہیں کہتا کہ سورج حرکت کرتا ہے اور سایا بنتا ہے وہ اپنے الفاظ قرآن میں ڈال رہے ہیں سورج رہنما ہے رہنما ہے سایا بغیر روشنی کے سایا ہوتا ہی نہیں آپ روشنی کے سائے پاتھ اکتے ہیں یہ ایک مختلف چیز ہے لیکن یہاں ذکر ہے اس سائے کا جو آپ دیکھتے ہیں جو حرکت کرتا ہے جو بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے ڈاکٹر ویلم کمبل نے سلمان کی وفات کا تذکرہ کیا سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر بارہ تا چودہ اور کہا کہ سوچیں ایک شخص شڑی کے سارے کھڑے کھڑے مر گے اور کسی کو پتا نہ چلا بغیرہ بغیرہ کئی ایک طریقہ ہے اس کی وضاحت کے نکتہ نمبر ایک سلمان علیہ السلام وہ خدا کے پیغمبر تھے اور یہ ایک معجزہ بھی ہو سکتا ہے جب بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کواری کے ہاں پیدا ہوئے جو کہ زیادہ مشکل ہے سوچنے کے لیے ایک کواری کے ہاں پیدا ہونا مردوں کو زندہ کرنا یا پھر چھڑی پر کھڑے رہنا طویل عرصے تک کون زامل مشکل ہے اگر خدا موجزے دے سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو کیوں نہیں خدا موجزے دے سکتا سلمان علیہ السلام کو موسیٰ نے سمندر کو دو ٹکڑے کیا انہوں نے چھڑی پھینکی چھڑی سام بن گئی بائبل بھی یہ کہتا ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے اگر خدا ان کے لیے کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتا ہے جو لمبے عرصے سے چھڑی پر ہے کوئی بات نہیں میں ان کو کئی جوابات دے سکتا ہوں قرآن یہ کبھی نہیں کہتا کہ سلمان علیہ السلام لمبے عرصے تک چھڑی کے سارے کھڑے رہے کبھی نہیں کہا اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ جانور تھا ہو سکتا ہے کچھ کہتے ہیں چونٹی ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہوں زمین کی اور کاٹا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے شاید کہ سلمان علیہ السلام وہ صرف فوت ہو گئے ہوں اور کسی بھی جانور نے ان کی چھڑی کو ہلایا ہوں اور سلمان علیہ السلام ہو سکتا ہے گر گئے ہوں لیکن میں گمان کرتا ہوں استعمال کرتا ہوں متصادم نکتہ نظر قرآن سے کیونکہ معذرت کے ساتھ جب آپ استعمال کرتے ہیں متصادم نکتہ نظر یا ہمانگی کا نکتہ نظر وہ آیت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا سورہ نساء سورہ چار آیت بیاسی میں ہے اَفَالَا يَتَتَبُّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْكَانَ مِنَنْدِ غَيْرُ اللَّهِ لَا وَجَدُوِ فِي اختلافٌ کثیرہ وہ قرآن کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اگر یہ اللہ کے ذوا کی تھی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے تضادات ہوتے قطع نظر اس کے کہ آپ متصادم حکمت عملی اپنائیں یا ہمانگی کی حکمت عملی اگر آپ منطقی ہیں تو آپ اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ ایک بھی آیت لا کے دکھا سکیں قرآن سے جو متعداد ہوں نہ ہی کوئی ایک آیت جو تسلیم شدہ سائنس کے خلاف ہو میں متفق ہوں ڈاکٹر ولم کیمبل تھے کہ سلمان علیہ السلام کھڑے رہے طویل عرصے کے لیے جواب اسی آیت میں دیا گیا ہے کہ جب سلمان علیہ السلام گر گئے تو جنات نے کہا کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ سلمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو ہم اتنی بڑی مشکت نہ کرتے ظاہر کرتا ہے حتیٰ کہ جنات کے پاس بھی علمِ گیب نہیں ہے وہ علم نہیں رکھتے گیب کا کیونکہ جنات خود کو بہت عظیم سمجھتے تھے اللہ انہیں سبق دے رہا آئے حتیٰ کہ نہیں ان کے پاس علمِ گیب ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے تذکرہ کیا ہے دودھ کی پیداوار کا سورة النہر سورة نمبر سورہ آئے نمبر چیہ سٹھ میں ہے پہلا شخص جس نے بتایا نظامِ گردشِ خون کے مطالق ابنِ نفیس تھا چھے سو سال بعد نزولِ قرآن کے اور چار سو سال بعد ابنِ نفیس کے ویلیم ہاروے نے اسیام فہم بنایا مغربی دنیا کے لیے ایسا ہوا ایک ہزار سال نزولِ قرآن کے بعد خوراق جو آپ کھاتے ہیں آنتوں میں جاتی ہے اور آنتوں سے خوراق کے اعزاء مختلف اعزاء تک پہنچتے ہیں خون کے دھاروں کے ذریعے اکثر اوقات جگر کے دھانے کے ذریعے اور پستانی گدودھ تک بھی پہنچتے ہیں جو کہ دودھ کی پیداوار کا باعث بنتے ہیں اور یہی عمل واضح کرتا ہے دودھ کی پیداوار کو اور قرآن یہ معلومات دیتا ہے جدید سائنسی اختصار کے ساتھ سورة الناحض سورة نمبر سولہ آیت نمبر چھے سٹ میں ہے در حقیقت موشیوں میں تمہارے لیے سبق ہے ہم تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں جو ان کے جسموں میں ہے جو ایسے مرکت سے آتا ہے جو کہ فضلے اور خون کے درمیان سے آتا ہے دودھ جو پاکیزہ ہے تمہارے پینے کے لیے الحمدللہ جو معلومات ہمیں اب حاصل ہوئی ہیں یہ حال ہی میں سائنس کی پچاس سال پہلے سو سال پہلے قرآن انہی معلومات کا ذکر کرتا ہے چودہ سال پہلے اور پیغام کو دور آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ تئیس آیتی کس ڈاکٹر ویلم کیمبل نے ایک نکتہ اٹھایا کہ جانور گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اٹھتیس میں ہم نے ہر اس جانور کو پیدا کیا جو دمین میں رہتا ہے اور ہر اس پرندے کو جو ہوا میں اڑتا ہے کہ وہ گروہوں میں رہتے ہیں تمہاری طرح اور ڈاکٹر ویلم کیمبل نے کہا جو کہ آپ کو پتا ہے مکڑی ملاب کے بعد اور پھر وہ اپنے نر کو مار دیتی ہیں اور شیر ایسے کرتے ہیں اور ہاتھی ایسے کرتے ہیں انہوں نے بات کی طرز عمل کے متعلق قرآن قطن طرز عمل کی بات نہیں کر رہا اگر ڈاکٹر ویلم کیمبل نہیں سمجھ سکتے قرآن کو اس کا مطلب نہیں کہ قرآن غلط ہے قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ گروہوں میں رہتے ہیں بات کی گئی ہے کہ جانور اور پرندے گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں یعنی معاشروں میں ہم انسانوں کی طرح یہ وئیوں کی بات تو نہیں کر رہا اور آج سائنس بتاتی ہے کہ تمام جانور پرندے اور دنیا میں زندہ مخلوقات وہ گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح یعنی کہ کٹھے رہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں کہ میں علم جنین کے ہر نکتے پر بات کروں میں نے تذکرہ کیا ہے تمام ان کے آٹھ نو موضوعات کا علم جنین کی مطالب تفصیل سے بات کروں گا نکتہ انہوں نے اٹھایا علم جنین میں اس کے علاوہ جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں انہوں نے کہا کہ ارتقاء کے مراحل بکرات نے لکھے تھے اور گیلن نے اور انہوں نے کئی ایک سلائٹس دکھائیں قابل گور بات یہ ہے صرف اس بنا پر کے کوئی کہتا ہے ایسی بات جو قرآن سے ملتی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن نے اس سے کچھ نکل کیا ہو مثال کے طور پر میں ایک بات کروں مثلا میں ایک بات کرتا ہوں جو کہ صحیح ہے جو کہ پہلے بھی کسی نے کہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے نکل کی یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا مخالفانہ طرز عمل اپناتے ہوئے قرآن سے ہاں ہاں اس نے نکالی کی ہے لیکن آئیے تجزیہ کریں کہ قرآن انہیں بکرات کی وہ باتیں بلکل نہیں لی جو غلط تھی اگر اس نے نکالی کی ہوتی تھی وہ ہر بات کی کرتا یہ مندگی ہے ماورہ اس کے کہ وہ سائزدان ہو چلے ٹھیک ہے کہ یہ صحیح ہے اوہ یہ غلط ہے میں اس کی نکل نہیں اتاروں گا یہ صحیح ہے میں اس کی نکل کروں گا تمام بیان کرتا مراحل بکرات اور گیلن کے مطابقت نہیں رکھتے قرآن سے بکرات اور گیلن تو بلکل ہی بات نہیں کرتے جونکنما چیز کی وہ مدگا کے بارے میں کچھ نہیں کہتے انہوں نے کیا بات کی بکرات اور گیلن نے تو اس دور میں یہ کہا کہ حتیٰ کہ عورت بھی مادہ منویہ رکھتی ہے کون کہتا ہے یہ حتیٰ کہ بائبل بھی یہ کہتی ہے اگر آپ بائبل میں پڑھیں یہ لکھا ہے احبار باب نمبر بارہ میں آیت نمبر ایک تا دو کہ عورت بیچ دیتی ہے دراصل بائبل نے نکل کی ہے بکرات سے اور بائبل کہتی ہے عیوب کی کتاب میں بائبل کہتی ہے عیوب کی کتاب میں باب نمبر دس آیت نمبر نو اور دس کہ ہم نے انسان کو بنائے بھٹی تھے ابلے ہوئے دودھ اور نیم جامد پنیر جیسا ابلہ ہوئے دودھ اور نیم جامد پنیر صحیح معنوں میں ہو بہو چربا ہے بکرات کی تعلیمات کا ایسی چربا سازی کیوں ہے کیونکہ یقین یہ خدا کا انداز قلام نہیں ہے یہ حصہ غیر سائنسی ہے یہ تو کہا تھا بکرات اور گیلن نے اور یونانیوں نے کہ انسان کی تخلیق ہوئی نیم جامد پنیر کی طرح اور بائبل کی نکالی تو ہو بہو ہے لیکن قرآن الحمدللہ اگر آپ تذریعہ کریں اور کتابیں پڑھیں علم جنین کے مطالب حتیٰ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کیت مور نے بھی کہا ہے کہ بکرات اور دیگر لوگ گیلن وغیرہ انہوں نے بہت کچھ دیا علم جنین کو بنیادی طور پر اسی طرح عرستو نے بھی کئی نظریات درست تھے کئی نظریات غلط تھے اور مزید یہ کہتے ہیں کہ کارون وستی میں یا عربوں کے اس دور میں قرآن بہت سی اضافی معلومات دیتا ہے اگر یہ ہو بہت نکل کیا گیا تھا تو کیوں ڈاکٹر کیت مور نے اپنی کتاب میں اس کی توصیف کی قرآن کو حتیٰ کہ انہوں نے توصیف کی ہے عرستو کی بکرات کی بھی لیکن یہاں لکھا ہے بہت سے غلط تھے ایسی وہ کوئی بات نہیں کرتے قرآن کے مطالق یہی ثبوت کافی ہے کہ قرآن میں نکالی نہیں کی گئی یونانی اہد تھی چاند کی روشنی کے حوالے سے چاند کی روشنی کی نکالی کی گئی یونانیوں سے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ دنیا گول ہے یہ نظریہ یونانیوں سے نکل کیا گیا ہے میں جانتا ہوں کہ فیشہ غورت یونانی تھا جو چھٹی صدی قبل مسیح میں تھا وہ مانتا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے وہ مانتا تھا کہ سورج کی روشنی منقض کرتا تھی اگر پیغمبر محمد انعوز بیلا نکل کی ہے انہوں نے یہ نکل کیوں نہ کیا ان کا خیال تھا کہ سورج ساکن ہے وہ مانتے تھے کہ سورج مرکز ہے کائنات کا تو پھر کیوں پیغمبر محمد نے نکالی کی درست باتوں کی اور مٹا دیا جو ٹھیک نہیں تھا یہی ثبوت کافی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل نہیں اتاری انہوں نے ایک لمبی فیرس دی یعنی کہ یونان سے سیریا سیریا سے عرب اور لمبی تحقیق ہے ایک بیان قرآن کا کافی ہے مسترد کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے سورة الانقبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے تو پیغمبر تھے امی آپ نہ خوندہ تھے تاریخ ہے ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی کافی ہے سوچئے حتیٰ کہ ایک سائنس دان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے اپنی افاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اپنی دوبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے کتنی ہی ایتی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا آہاتہ کیا ہے الحمدللہ کوئی ایک بھی نکتہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن فائنس کے خلاف ہے انہوں نے میرے باعث اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا دھوکہ ذکر کیا ثابت نہیں ہوا سو وہ بائیس اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل فائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اعتراض نمبر تیس ہیوانیات کی شعبے میں شعبہ ہیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر گیارہ آیت نمبر چھے کہ کرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے ہم جانتے ہیں کہ کرگوش جگالی نہیں کرتا پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کرگوش کی ہر کارکتے بائیس اب ہم جانتے ہیں کہ کرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا میدہ ایسی سخت نویت کا ہوتا ہے یہ لکھا ہے انسال کی کتاب میں باب نمبر چھے آیت نمبر سات کہ چونٹی کا کوئی حکمان نہیں ہوتا نہ دیکھ بھال والا نہ سردار آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں محسب حشرات الارض ہیں ان کا نظام بہت عالی ہے ان کا ایک سردار ہوتا ہے ان کا نگران ہوتا ہے کارندے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے بادشاہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح بائیبل غیر فینفی ہے اس کے علاوہ ذکر ہے بائیبل میں پیدائش کی کتاب باب تین آیت چودہ میں اور یسایہ باب پینسٹھ آیت پچیس میں کساب مٹی کھاتے ہیں ہیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کساب مٹی کھاتے ہیں یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر گیارہ آیت نمبر بیس میں تمام مکروہ چیزوں میں چار پنجو والے پرندے شامل ہیں یہ سب مکروہ جانور ہیں اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اللو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اوف کا اور کنگ جینز میں یہ کوئی کیڑا یا پروالے مخلوق ہونی چاہیے نئی بین الکوامی اشارت میں اسے پروالے مخلوق کہا گیا ہے لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے چار پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے میں ڈاپٹر ویلیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑ ہیں جن کے چار پاؤں ہیں وہ طالب علم میں جاتا ہے جس نے صرف افتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو چھے پاؤں ہوتے ہیں ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں پروالا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے چار پاؤں ہوں مزید برا یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں مثلا ایک سینگ والا گھوڑا یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر چونتی تھی آیت نمبر سات ذکر ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہوں اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے جو کہ صرف افتانوں میں ملتا ہے میرا وقت ختم ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی جاتا ہوں اگر میں نے کسی حیسائی کے جذبات کو ٹھیس موجائی ہو میں قطعا ایسا نہیں چاہتا تھا یہ تو صرف ڈاکٹر ویلم کیمل کی کتاب کا جواب تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے ایک جدید سائنس کے ساتھ اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ سورة الاسرہ سورة نمبر سترہ آیت نمبر اکاسی جو کہتی ہے جب سج کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمين